اسلام علیکم قائز ایٹس ایمی جی ایم اگین ایک برینڈ نیو گیم پلے ویڈیو میں سب ہی کو ویلکم تو بھائی اس گیم کا سین یہ ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے گن اٹھائی ساتھ کھانا آگیا تو بھائی کریکٹر کو سائیڈ بے بٹھا کے کھانا کھانا شروع کر دیا جیسے کھانا کمپلیٹ ہوا ہے بھائی تب تک دونوں ٹیم ایٹ مر چکے تھے اور لوٹ میں ہمارے پاس کچھ تھا نہیں بس گنیں اٹھائی تھی کہ کھانا ریڈی تھا تو بھائی کھانا کھا لی ہے 35 بندے ابھی تک اللائے ہوئے اور یہاں پہ دونوں ٹیم ایٹ مر چکے ہیں تو سب سے پہلے بھائی ان کو ریوائیو کرا لیتے ہیں دل سے باقی اینڈ لیول گیم پلے ہونے والی ہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آل پہ کر لینا ہے اور ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تو لائک اینڈ ریپوس کر دینا ہے اوکی گیز یہاں پہ دل پہ جو ریوائیو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے اور ٹیم ایٹس کی بات کریں تو چوتھا ٹیم ایٹ اپنا آیا ہی نہیں اور ڈی اینڈ جے بلال بھائی بہت پرانے پلیئر ہیں اپنے ساتھ جو کھیلتے رہے ہیں یہ کافی ٹائم سے مسنگ تھے ان کی ہیلتھ ایشو تھے الحمدللہ ابھی بہت اچھی ہیں تو دوبارہ سے اپنے ساتھ بھائی گیم سٹارٹ کر دیئے اور یہاں پہ چلتے ہیں سامنے کی ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک ادا بندہ ہے بندہ آیا ہے بھائی گاڑی لے کے اس کو ماریں گے نیک سیوان وہ یہ ٹھوس ٹھوس والے بہت زلیل کرتے ہیں ایک اور ارے ایم وان ایٹڈ سیون کیا چل رہی ہے دونوں بندوں کو ایک ساتھ یہاں پہ لے گئے ہم لوگ تو دو کل یہاں پہ پہلی دفعہ مل چکے ہیں یعنی ابھی تک اپنا کوئی بھی کل نہیں تھا تو دو کل یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آلٹرا پرو مسنگ ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا بتاتا ہوں اس کا سین اوکے ایک اور بندہ کل چوری ہو چکے ہیں اوپر کی سائیڈ لو جی اس کی سونیا لگی ہے وہ بھی ختم ہو جانا ہے تو یہاں پہ بھائی ہمارے تین کل تو ہو چکے تھے چوتھا ٹیم ایٹ نے چورا لیا تھا سونیا لگ گئے تھی سامنے والے بندے کی ہم لوگ ناک ضرور ہو جاتے ہیں تو ٹیم ایٹ یہاں پہ ریوائیو کرا دیتا ہے آلٹرا پرو کوئی میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل ویڈیوز کے اندر نظر نہیں آ رہے ان کا بھائی تھوڑا سا چوٹ لگ گئے تو سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان کے لئے دعا کریے گا یہ ویڈیو مجھے نہیں پتا کہ آپ کس ٹائم دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں بھائی انیس اکتوبر کو اور آپ لوگ یہ کس ڈیٹ کو دیکھ رہے ہو لازمی سے بتانا ہے واقعی ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور آلٹرا پرو کے لئے سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان کے لئے دعا کریے گا کہ جلد آز ہے جلد صحیح ہو جائیں صحت یاب ہو جائیں آپ لوگوں سے درخواست یہ ہیں کہ بھائی سب بھائی ان کے لئے دعا کریے گا واقعی یہاں پہ چیک کرو تین کلڈ ڈن ہے ابھی بھی ٹوئنٹی پلس الائیو ہے اچھا میں کومنٹ ریڈ کر رہا ہوتا ہوں ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ آج کچھ کومنٹ ایسے گزرے ایک دو بندے لکھ رہے تھے بھائی اپنی تریفیں کرنے میں لگے ہاں تو بھائی اپنی تریف کرنے ہی چاہیے کون بولتے ہیں دوسروں کے لئے یہ محتاج تھوڑی نہ ہونا چاہیے کہ دوسرے آپ کی تریف میں لگے رہے ہیں اب یہ بھی محتاج یہ ہے کہ فلانا آپ کی تریف کرے ٹھمکانا آپ کی تریف کرے اس سے اچھا ہے کہ دو بھول آپ خود کے لئے بول کے ادھر ہو جاؤ یہ نہیں بیٹھے روی جی وہ میری تریف کرے گا یہ میری کرے گا اس سے تو اچھا ہے نا بھائی آپ تریفوں کے لئے بھی کسی کی کمی محسوس ہونا ضروری تو نہیں ہے آپ خود بھی کر سکتے ہو اور یہاں پہ اپریشیٹ ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں خود ریپلے سے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں اگر ساتھ ساتھ جیسے ریکارڈر ہونو تب رہے جو کومنٹری ہوگی وہ تو بھائی دوسرے لیول پہ ہوگی نا کیونکہ وہاں ریاکشن آ رہا ہوگا اور یہاں پہ ریاکشن لانا پڑتا ہے اگر ویڈیو سکرپٹیڈ نہیں ہوتی کیونکہ یہ بھی رینڈم لی میں بول رہا ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں بلکل ہی رینڈم لی بہت کر رہا ہوتا ہوں اب کسی کو اچھا نہیں لگتا تو بھائی کیا ہی کر سکتے ہیں سکپ کر دیجئے گا اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا اوکے یہاں پہ رویل آسن کو ہم لوگوں نے اچھا ایڈ چھوٹ مارا ہے گروزہ اپنے پاس اور M187 چلائیں گے بھائی آج چار کل یہاں پہ ہم لوگ ڈن کر لیے تھے ابھی بھی چودہ پلس سال آئے گئے ہیں باقی بھائی جن بھائیوں کی ویڈیوز اچھی لگی ہیں کائنڈلی یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر لینا ہے یوٹیوب پہ اگر چینل نہیں مل رہا تو جی ایم ایٹی سکس ایف ایف سچ کر لینا ہے یہاں پہ بندہ بابو ایک شیری کو کیا ہی وان ٹیب لگا ہے کر لینا ہے اگر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو باقی ٹک ٹاک پہ بھائی بتا دیا لائک ریپوسٹ مار دینا ہے یہاں پہ ایک اور بندہ ہے جو ٹیم ایٹ کو تنگ کر رہا ہے کریمینل ہو بھائی ریڈ والا یہ تو کیا ہی نشے کر رہا ہے چلو گیا ٹیم ایٹ کافی اچھا تگڑا کھی رہا تھا یہ نمبر تھری بھی اور نمبر ٹو کی بات کریں تو بھائی ان کا بھی نیٹ چلے گئے یہ گیم کچھ اچھی گئی نہیں شروع میں ہم لوگ کھانا کھانے لگے یہ بندے پہلے مر گئے تھے پھر ریوائیب کر رہا آپ نمبر ٹو کا نیٹ نہیں ہے اوکے نیچیک بندہ ایک بھی رانی کو یہاں پہ نوک کر رہا ہے ایک جیل کے لانچر ہیں جو ایک دو ہیں پھینکتین کی اوپر بھائی ایک اور بندہ بھی تھا یہاں پہ شاید سے دو بندے تھے ایم جان نہیں رہا تھا تو رائٹ پہ ہم تھوڑی سی پوزیشن لے کے اس کے اوپر ایم لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پہ رویل آسیم ایک اور کل بھی مل جاتا ہے فری میں یہاں پہ ساتھ ہو جاتے ہیں ایک بندہ جو کہ گاڑی لے کے آئے اچھا ہے چھوڑ لگا ہے اور گاڑی سے ابھی نکلا نہیں ہے گیا بھائی گھوست یہاں پہ ایک اور بندہ اس سیڑ پہ بھی فل ڈیمیج ہے بٹ اس نے تگڑے والا گلوول ڈالا ہے یہ رہا ہے گلوول ہاں ٹرائی کر رہے تھے کہ گلوول ٹوٹ جائے بٹ یہاں پہ بندہ تھا نہیں گلوول تو ہم لوگوں نے توڑ دی تھی نیچے کی ساڑے پہ اور اے یہ بندہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں لو جی جس کو ہم لوگوں نے ڈیمیج دیا ہے وہ کل جو ہے نا ٹی میڈ لے گیا ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہوئے ورنہ یہاں پہ ہمارے دس بارہ کل اور ہو جانے تھے شروع میں ہم لوگوں نے بلکل بھی نہیں کھیلا تقریباً آدھی لوبی کے بعد ہم لوگوں نے گیم سٹارٹ کری ہے تو سمجھ رہے ہو اس وجہ سے تو یہاں پہ ہم لوگ لوٹ کرنے کے لئے آتے ہیں اور اپنی قسمت اتنی اچھی تھی یہاں سے ہم لوگوں کو لاؤنچ پیڈ مل جاتا ہے تو گروزہ کے ساتھ ایمانیٹڈ 7 تھی تو ہم لوگ لاؤنچ پیڈ مار کے سیدھا اس بریج والی سائیڈ پہ چلے گئے پریج والی سائیڈ میں جائے جیسے ہی پہنچے یہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا وہ نیچے کی سائیڈ چلے گئے تھے اور نمبر 3 بھی یہاں پہ بھائی اس کو بھی کیڑا تھا میں بولوں گا نیچے جانے کا یہ بندہ بھی بھائی کود کے نیچے چلا جاتا ہے اور اس شکر میں بھائی مر جاتا ہے اگر کسی کو تھوڑا سا بورا لگتا ہے میری کومنٹری تو بھائی اگنور اور دل پہ لینے کی کوئی بات نہیں ہے انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ہوتی ہے ویڈیو صرف کوئی ہیٹ والا کسی کے ساتھ سین نہیں ہے اگر کسی کو بورا لگتا ہے تو مازرت بھائی یا ایسا کوئی اپنی اٹینشن نہیں ہوتی صرف ہم لوگ بھائی انٹرٹین پرپس انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے ویڈیو اور یہاں پہ ایک اور بندہ اس کا ایم لینے کی ٹرائی کری بات بندہ تگڑا تھا بھائی بینا کسی دیری مجھے لگ رہا تھا یہ ون ٹپ ٹرائی کر رہا ہے تو تھوڑا سا پیچھے ہی کور میں رہا کہ اس کو مارنے کا ٹرائی کر رہا لیکن بندہ آگئے ان بہت اچھا تھا انٹرٹینمنٹ تھا تو مجھے بھائی نیچے جانے کی کوشش کرنے ہی پڑی تھی کیونکہ انٹرٹینمنٹ میں اگر نیچے نہیں جاتے تو ان بندوں نے اوپر ہی مار دینا تھا یا زون ڈیمج دے دیتا یہاں پہ آپ کے بھائی نے لگایا دماغ ایک انٹرل لگایا اور اورین کی سکل لگا کے نا نیچے کود گا سیدھا نیچے آئے تو بھائی یہاں پہ ایک بندہ تھا چلو دو شورٹ ایم وان ایٹڈ سیون کی اور یہاں پہ یہ بندہ نوک ہو چکا ہے تو بھائی اس کا کل ہم لوگ کنفرم کر لیتے ہیں دس کل یہاں پہ ڈن ہے تین بندے رہ گئے ہیں جن میں سے دو سامنے اور ایک ہم لوگ ہیں تو لاس ٹون بلکل چھوٹا سا رہ گیا ہے بلکل یہاں پہ میپ میں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں بندے کی لوکیشن تک نظر نہ آئے اتنا چھوٹا رہ گیا ہے ایف جل کی لانچرز یہ جو کہ ہم لوگوں نے دو مارے ایک سے ڈیمج پڑا ہے یہاں پہ شمال والی میڈیکٹ پھینک دیتے ہیں بڑی والی صرف رہتی ہیں اپنے پاس رش کرنے کے لیے ٹرائی کریں گے آٹھ سے دس گرینٹ تھے تو بھائی کچھ ہک کر کے اور کچھ ہک کرے بغیر بھی ہم لوگوں نے پھینکے تھے یہاں پہ تاکہ اگر تھوڑا سا بھی ڈیمج آئے تو رش کر دیں اور مزید کی بات یہ یہ دونوں علیدہ علیدہ سکوڑ گے تھے تو ہم پہ بھائی رش نہیں کریں گے یہ آپس میں بھی مار یا مر سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے تھوڑا سا بیٹ کرا گرینٹ ہوپ کر کے اور پھینکے تاکہ یہ بندے مر جائیں یا ڈیمج پڑ جائیں اور یہاں پہ میں نے نوٹس نہیں کرا گرینٹ بھائی اپنے اوپر ہی گیرہ تھا لاؤ جی یہاں پہ ٹیم سوائپ پہ ہو چکی ہے اور یہ پتہ نہیں ہندی میں نام لکھا تھا اس نے اوکے لاسٹ پلیئر اچھا ڈیمج اور اس کے ساتھ گائز بارہ کل پہ ہم لوگوں نے بویا کر لیا تھا ویڈیو کو لائک اور ریپوسٹ مار دینا ہے ٹک ٹاک پہ یوٹیو پہ سبسکرائب کر کے لائک مار دینا اور بل نوٹیفکیشن لازمی سے جوال کرنے ملتا ہے نیکسی پیو